موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی جنگ خیبر کی فتح کا ذکر کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین سٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں میدان خیبر مدینہ منورہ سے شاند کی جانے 96 میل کے فاصلے پر واقع ہے اس لیگستانی راکے میں یہودیوں نے اپنی حفاظت کے لئے کئی قلعے بنا رکھے تھے خیبر کے یہودی بہت جمجو اور بہادر تھے یہودی لڑائی کے وقت قلعوں کا استعمال کرنا خوب جانتے تھے ان قلعوں کی تعداد ساتھ بتائی جاتی ہے جن کے ساتھ کئی زیلی قلعے بھی موجود تھے خیبر کی یہودی دھوکے اور مکاری میں مشہور تھے اور مسلمانوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ضروری تھا لہٰذا رسول اسلام نے مسلمانوں کو خیبر کی طرف جہاد پر جانے کے لئے بلایا ساتھ ہجری میں سولہ سو مجاہدین کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی اس میں گھر سوار شامل تھے مدینے سے خیبر کا پانچ دن کا فاصلہ اس لشکر اسلام نے تین دن میں تیہ کیا یہودیوں نے اپنے مال اموال اور اپنے اہل ویال کو اکیلے میں جمع کر لیا مسلمانوں نے شبہ خون ماننے اور دشمنوں کی چالوں اور فریب سے بچنے کے لئے گردو نواغ حجور کے چار سو درخت کار دیئے اس روز سخت جنگ ہوئی کلابن یہود نے اپنی چجاعت کے جوہر دکھائے ایک دن یہودیوں کا جرواحہ پچاس بھیڑے چراتا ہوا اس طرف آ گیا مسلمان جو کہ بھوکے تھے کئی دن سے خیبر فتح نہ ہو رہا تھا جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی تھی مسلمانوں نے بھیڑوں کو دیکھا تو بے چین ہو گئے لیکن چرواحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں رسول نے فرمایا ہاں رکھتا ہوں لیکن ایک خدا پر بھی وہ بہت متاثر ہوا حضرت محمد سے اس نے کہا کہ میں تو ساری زندگی یہودی بن کر گزار دی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم اپنے دل سے رجوع کرو پوچھا تمہارے دل میں کیا ہے اس نے کہا کہ میں ایمان کی روشنی محسوس کر رہا ہوں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے بھیڑے حضور کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ آپ جو کہیں گے حضرت محمد نے کہا کہ تمہار بھیڑے واپس کر دو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے ہم زیادہ بھوکے ہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے یہ بھیڑے یہودیوں کی ملکیت ہیں انہیں کہو قلعے کا دروازہ کھولے اور اپنی بھیڑے لے لے اس بھوڑے کو رسول خدا نے کہا کہ تم نیگی کے بلند درجے پر فائز ہو گئے ہو خدا نے تمہارا دل روشن کیا ہے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں حضرت محمد نے کہا کہ اسے بھی لشکر میں شامل کرو اور رہنے کی جگہ دو کچھ دیر بعد تم اسے دیکھنا پاؤگے کلے کے دروازے پر آؤ اور پھر کلے کے دروازے پر آ کر آواز دے کر بھیڑے واپس کر دی گئی انہوں نے بڑے چرواہے کو بھی بلایا لیکن بڑے نے کہا کہ میں دوبارہ یہودی نہیں ہو سکتا جس پر یہودیوں نے اس کا سر کلم کر دیا جب انیس روز تک خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تو مسلمان یہودیوں سے لڑنے کی تاب نہ لاکر بھاگنے لگے اور پھر ایک روز منتالس دن کے بعد حضرت نے فرمایا کہ کل میں اپنا علم ایسے شخص کو دوں گا جو مرد ہوگا جو پے در پے حملے کرنے والا اور بھاگ کر آنے والا نہ ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور کررار گرے فرار ہوگا فوج اسلام کے بڑے بڑے سپاہی اپنی طاقت آزما چکے تھے اگر صبح نمودار ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگ بدن پر ہتیار سجا کر ٹہلنے لگے رسول خدا دیکھتے رہے جب خیوے سے نکلے تو مسکرائے نماز صبح سے فارغ ہو کر کہا کہ میرا بھائی علیب نے ابھی طالب کہا ہے لوگوں نے کہا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں اتنے میں رسول کے سامنے علی آگئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن دونوں آنکھوں پر لگایا کہا کہ آنکھیں کھولو مولا فرماتے ہیں جب آنکھیں کھولی تو نہ سرخی تھی نہ ورم تھی اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں پس حضرت نے اپنا علم حضرت علی کو دے کر فرمایا آیا علی تم جاؤ اور دشمنوں سے لڑو حضرت علی علم لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور پوچھایا یا رسول اللہ کب تک لڑوں فرمایا یہاں تک کہ اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت علی رسول خدا کی طرف پشت کر کے کلام کر رہے تھے اور شان حیدری دکھانے کے لیے ایک چٹان پر زور بازو سے علم گار دیا اور رس پڑا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میں شجاعت کا شیر ہوں اور اس رس سے میدان خیبر گونج اٹھا پھر حضرت علی علیہ السلام نے اکیلے کے نیچے پہنچ کر اپنا چھنڈا گاڑا ایک پتھر پر چھنڈا ایسے نصب ہو گیا کہ جیسے موم کا ہو تو اس بات سے حالیس اور مرحب حیران ہو گئے اور اپنے نجومیوں کو بلائیا اور کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہے نجومیوں نے کہا کہ ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں سات ہزار سال بعد اور وصف کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر موم بن جاتے ہیں لگتا ہے یہ وہی وقت ہے جب اس نے چھنڈا گاڑا یہ بہت بڑا نجومی ہے لیکن مولائے کائنات نے پھر نکالا اور پھر گاڑا کئی بار ایسا کیا مرحب نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو نجومیوں نے کہا کہ یہ بات تو ہماری سمجھ سے بھی بائیر ہے کہ جیسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے پتھر میں گاڑتا ہے تو ستارے تب ہی حرکت کرتے ہیں لگتا ہے ستارے تو اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں مرحب اور حارس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ مولا نے فرمایا کہ میں علی بنی بھی طالب ہوں میری امان نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر ہوں میں دشمنوں کو نگل جاتا ہوں حارس نے جب سنا تو سب سے پہلے وہ مدے مقابل آیا مولا نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ ان کے نبی کے لیے نصر در نصر انتظار میں ہے ہم اہل مکہ سے بہتر ہیں ہم تمہارے ہمسائے ہیں اتنی جلدی نہ کرو جب حارس نہ مانا تو مولا نے کھوڑے سے کھینچ کر زمین پر پھینکا اور تلوار سے لڑائی کی اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا یہ سب دیکھ کر یہودی قلعے کی طرف بھاگے اور حارس کو بھی لے گئے مرحب کو جب پتا چلا کہ حارس مارا گیا اور اسے کس نے مارا کہا علی نے مارا مرحب نے دیکھا کہ ایک ہی ضرب کا نشان تھا اس نے جنگی عبور کی کمیٹی کو بلایا مرحب نے جنگی کمیٹی کو کہا کہ میں روح زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا اور کہا کہ حارس کو تم نے قتل کیا تو مولا نے کہا کہ ہاں میں نے تو اسے کہا تاکہ مسلمان ہو جاؤ اور تمہیں بھی یہی کہتا ہوں مرحب نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں میں مسلمانوں کا دشمن ہوں میں جنگجو اور طاقتور ہوں میرے مقابل آؤ مولا نے تلوار نکالی اور بجلی کسی تیزی سے مرحب کے دو ٹکڑے کر ڈالے اور بالکل برابر ٹکڑے ہوئے جب یہودیوں نے مرحب کو بھی مرتے دیکھا تو میدان سے بھاگے اور کلے کا دروازہ بند کر دیا یہ ایسا آہنی دروازہ تھا کہ جس سے چالیس آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے اور اس کے بعد چوڑا گہرا خندق تھا جس پر آمد و رفت کے لیے پل تھا یہودیوں نے اندر داخل ہو کر پل توڑ دیا حضرت علی گھوڑے پر سوال وہاں پہنچے دروازہ بند پایا آپ گھوڑے سے اترے اللہ اکبر کہہ کر دروازے پر ہاتھ مارا آپ کی انگلیاں لوہے میں در آئیں اور آپ نے زور سے چھٹکا دیا اور وہ دروازہ اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور قرآن پاک میں ہے کہ دعوت کے لیے خدا نے لوہے کو اتنا نرم بنا دیا اسی طرح یہاں بھی کہ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قلعہ خیبر میں میں نے جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ روحانی قوت سے اکھاڑا ہے دروازے کے پار جو خندق تھی آپ نے در کو ایک کنارے سے ملا دیا اور فوجیوں کو خندق پار کرا دی رسول خدا نے فرمایا کہ جب تک لڑنا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے آخر جنگ خیبر فتح کی اور مسلمانوں کو اتنا مالک نیمت حاصل ہوا کہ مسلمانوں کی پوزیشن سٹرونگ ہو گئی ہر مسلمان وریب سے امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو مویشی اور سونا ملا اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد مزید آپ ہماری کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیں شکریہ